ٹیم ٹیبل جو بنے اس پہ چلنے ہیں پبلک سپیکنگ ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے فیزیکل میں ٹیسٹ لیتا ہوں وہ بھی آپ نے صحیح تکی سے کرنی ہے تاکہ جو آپ نے فیز لیے وہ حق کلال کی ہو ٹھیک ہے اور آپ کے پیرنٹس نے جو میند کر کے تر بیجا ہے آپ لوگوں کو تو ان کو اچھا رسپانس آپ لوگوں نے دینے ہیں یہ نہیں کہ وہاں جائیں جیسے تھے ویسے چلے گئے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے تو ابھی ہم ٹاپک پہ آتے ہیں پبلک سپیکنگ فیزیکل فیٹنس میں میں نے بات کر لیے ٹیم ٹیبل میں میں نے بات کی ہے ابھی آئیں گے ہمارے سینئر اسٹورنٹ حسنین جو کہ میں نہیں پتہ کہ اس ٹاپک پہ بولیں گے ٹاپک آپ بتائیں گے پھر اپنے خیالات کے ذات کریں آئیں آئیں آسان آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع ملائیت کا نام ہمدے مردہ مردہ خدا ہمد کرے انسان تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہمد تحمل اور پردباری کا مطلب انسان کسی کام کو پہتگی اور ارادے سے انجام دینا اور اس کام کو انجام دینے تک جو بھی اس کے کام و مشکلات انسیتیں جو بھی آئیں ان کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا جو بھی دشواری آئیں انہیں صبر و تحمل سے برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا انسان زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے اور بہت سے مشکلات آتی ہیں اس کے زندگی میں اور اس کو بایت تقنیم تک انسان پہنچ جاتا ہے ہمد کرتا ہے ہمد یہ واحد چیز ہے جسے انسان کوئی بھی کام بڑی آسانی سے کام کر سکتا ہے ہمد کوئی شخص ہوتے ہیں جو ہمد نہیں کرتے ہمد کے استعمال نہیں کرتے وہ سوست قاہل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جترین سلیتے تاکھی اس کا ایک صحیح استعمال انسان کو انسانیت کے درجے تک بچھا دیتا نوصلہ کی نظام انسان کا جانتا ہے کوئی نا آگ خواہ جس اپنے روز پر زندگی کی استعمال کر رہے ہیں جس بھی تجیز کی استعمال کر رہے ہیں اور انسان گاڑیاں ہر چیز یہ کوئی نا کوئی انسان ہے جس نے حمد کر کے بنائی ہے ایسے اگر ہم سوست قاہل کرتے تو ہم یہ کوئی بھی زندگی کے کام نہیں سکتے کر سکتے ہم نے سوست رہنا تھا ہم نے ہر وقت سوئی رہنا تھا حمد کی بدولت انسان انسان ترکیوں کا سفر کرتا ہے اندیروں سے نکلتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کوئی نا کچھ نا کچھ کر سکے بہت سے طریقے ہیں انسان محنت کے بغیر کوئی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کسی شاید نے بکولے شاید نے بہت اچھا کہا ہے وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہوا نہیں ہو سکتا وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہوا نہیں ہو سکتا ہمد کرے انسان تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہوا ہو نہیں سکتا عقیدہ نہیں وہ کون سا عقیدہ ہے عقیدہ کہتے ہیں راز وہ کون سا عقیدہ ہے جو ہوا ہو نہیں سکتا امد کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا بیٹ جائیں گے تھانکیو کلیپنگ کرنے بچے کے لیے نیکسٹ آجیں سینئر سٹوڈنٹ ہمارے نیکسٹ نکرک باز کنس کا نمبر ہے خدہ آجیں آٹو پیل ایس بچے کا نمبر ہے مہم شیر آب سب سے لاسٹ میں آنگے سلام ویڈیو ٹائن و نام ٹائن و نام ٹائن و نام ٹیہنال ٹائن و نام ٹائن و نام اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں جو سوال سے چاہتے ہیں ایسا ہے جو سوال مجھے 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 ہسے ہوسٹ ایسا اور چاہ زینہ ملثہ پارس موسیقی 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 وہ کونسا راز اس مراد یہاں پہ گراس مراد یہاں راز ہے کونسا راز ہے کھل نہیں سکتا کونسا کام ہے جو ہو نہیں سکتا مراد صحیح ہے کہ ہر کام ممکن ہے لیکن احمد سے ہے احمد کریں گے تو سب کچھ مل سکتا ہے لیکن احمد ہم میں نہیں ہے اور ہمیں دین اسلام نے احمد سے کہہ یہ ایمان سے کہہ احمد دلیری اور مرد مومن جو ہے کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا دلیر ہوتا ہمیں شب ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ آپ کنکلوڈ کریں کنکلوڈ کرو لالچ کے اگر پیار ملتا ہے بغل لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو وہ صرف ماں سے ملتا ہے سب سے شریف پیار ماں کا ہے ماں کے بغیر گھر قبرستان ماندہ ہے دیکھ 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 کر ماں کو کون سکھ پاسکتا ہے دکھ دیکھ کر ماں کو کون سکھ پاسکتا ہے یہی مرکز ہے سپن کا یہی سیراغ ملتا ہے جی نیکسٹ آئیں گے ہمارے سٹونٹ چھوٹے بچہ سوئی سے آج بچہ آج کی ہمارے کپک ہے تندرستی تندرستی یہ خوابہ تو بہت پرانی ہے لیکن تندرستی حضار نعمت ہے ہمیں صبح جلدی اٹھ کر شہر سے دور کھیتوں میں جا کر سہر بلکش کے لئے جانا چاہیے وہاں سر سر کھیتوں کو دیکھ کر آنکوں میں ٹھنٹے کار دل کو دل کو سمون ہوتا ہے ہمیں صبح سوئیے اٹھ کر نماز بھی پڑھنا ہے اور بردش بھی پڑھنا ہے تندرستی جیسے زندہ رہنے کے لئے خراب مدروری ہے اسی طرح تندرست رہنے کے لئے بردش ضروری ہے ہمیں صبح اٹھ کر بردش کرنا چاہیے نیکسٹ آجو عبد الرافیم اسلام موسیقا آج کا میرا نوبی ہے ایسے ایک ہون میرا پاکستان میرا پاکستان نینٹین فوڈی سیونٹ چودہ دس کو ازاد ہوا اس کے پانچھا سبے ہیبر پاکستان سنگ پنجاب دلی پاکستان کے دو بار ہیں جو سیاہ دیکھنے آتے ہیں اپنے مالک سے اور پاکستان پاکستان ایک بہت خصورت ملک ہے مجھے اپنے پاکستان پر فکر ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں اور ہمارے نبی حضر محمد سے سلم ہیں اور مجھے فکر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ملک میں رہتا ہوں پاکستان ایک زرکیر ملک ہے پاکستان میں ایسی چیز ہے ایسی چیز ہے اور کاما کام پر ہے یہ میں بھی بیان میں ہی کاف سکتا میں باکسان ہونے کے نادے میرا فرض ہے یہ کہ لوگوں کی مدد کروں اور اپنے دین کو جتنا ہو سکے اپنے اسلام کو پلاؤنے اسلام کو پلاؤنے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں باشی کردی دوری دو دنو ایسی دین جوان طور کامو مکانو موخ Soon وہ میں نے تو کامل کریں تو پہلے کا ڈیمٹ ہمیں پہلے نیام ٹھیک نہیں جانا نا بھی اور جانا نا ملائے جانا نا ہمتے ہیں جب آپ دیکھیں این اور جمال کیا کاملے جانا گیر رکھیں فسیڈا ہے پہلے تک ٹھیک نا ہمتے ہیں تو قیلے کروست opposĞ اس کا ہمارے میں اس سے کریں گے خواص جائروں کو صورتا ہے سلامی شروع